موسیقی 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 اگر انگلینڈ سے جیت جاتا پاکستان تو اور اگر نیو زلینڈ جیت جاتا سیڑ لنکا سے اور انگلینڈ کو پاکستان انگلینڈ کو پاکستان نے مارنا ہوگا بڑے مارجن سے ایٹ لیس اراؤنڈ کوئی ایک سو پندرہ ایک سو بیس کے مارجن سے میچ مارنا ہوگا انگلینڈ کو تاکہ پاکستان کا نیو زلینڈ سے زیادہ ہو بٹ اٹ آل ڈیپینڈز آن افغانستان سنیریو کیوں اکوانستان کو اٹلیس ایک میچ ہارنا پڑے گا تو یہ سینیریوز چل رہے ہیں ابھی تک جس طرح پہلے چل رہے تھے تو دیکھیں اللہ کہاں تک یہ نظام چلاتا ہے دیکھیں ایک بات تو کلیر ہے بھائیوں قدرت کا نظام وہاں چلتا ہے جب آپ کی نیت اچھی ہو اب آپ دیکھ لیں پچھلے پاکستان چار میچ جو ہارا نا پاکستان کی کوئی نیت نہیں تھی میچ جیتنے کی sorry to say no offense with پاکستان کرکٹ ٹیم لیکن بھائی یہ پرابلم آ رہی تھی پاکستان کی ٹیم میں یونٹی نہیں تھی جان نہیں مار رہا تھا جس طرح اب وہ جان مار رہے ہیں وہ کرزما وہ ایفورٹس ہیں نا وہ فخر زمان لے کے آیا ٹیم میں جس طرح کا ایگریشن چاہیے تھا تو اب آپ دیکھ لیں جس طرح ایگریشن آیا ٹیم میں تو بھائی قدرت کا نظام ایسی جگہوں پہ چلتا ہے اللہ ایسے لوگ کی مدد کرتا ہے جہاں وہ لوگ محنت کر کے کمائیں تو یہ محنت کر کے کمائ رہے ہیں تو پاکستان اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد کر رہا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اب آتے ہم کل کے میچ کی بات پہ جو کل میچ تھا انڈیا اور ساؤت ایفریقہ کا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے بھائی کہ ساؤت ایفریقہ اس طرح میچ ہارے گی انڈیا سے اس نو ڈاؤٹ انڈین ٹیم اس پلائنگ ون آف موسٹ گریٹس پرفارمنس دے رہے ہیں ان کی ٹیم جو آج تک کبھی نہیں دی ہوگی شاید بالنگ میں بیٹنگ میں فیلڈنگ میں لیکن بھائی یہ یار بھائیس کی دنگ یہ مجھے بتا دو یہ ڈی آر ایس کا مقصد کیا ہے یہ کون ہے سالہ ڈی آر ایس کا چاچا جو بال سیدھی جاتے جاتے ادھر کر دیتا ہے جو سیدھی وکٹ میں نہیں لگ رہی ہوتی جو ایک دم وکٹ میں مار دیتا ہے جو ایج کولی کے ایج نہیں دکھاتا اس نیکو میٹر میں دکھا رہا ہوتا ہے لیکن امپائر کو سمجھ میں نہیں آتے تو یہ ڈی آر ایس کا کیا چکر ہے میرے تو سمجھ میں نہیں آرہا ہے بھائی ٹھیک ہے بہت اچھے کرکٹ کھل رہی ہے لیکن یہ جو معاملات ہیں بابا استاد یہ کچھ سمپٹ سمجھ میں آرہا ہے کہ ورلڈ کپ ہے انڈیا کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ان کیس ان کیس سیمی فائنل پاکستان آتا ہے تو پاکستان ایسا اونلی ٹیم جو انڈیا کو مو دے دے گی ورنہ انڈیا کو کوئی روک نہیں سکتا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بڑی کیا کہتے ہیں کومیکل بات کیے میں نے کہ پاکستان انڈیا کو مو دے دے گی ابہ نہیں بھائی دے دے گی ابھی جو مومنٹم بنا ہے دے گی پاکستان مو لیکن اس کے لئے پاکستان کو سیمی فائنل میں آنا پڑے گا تو بھائی یہ انڈیا کا کیس جو ہے وہ سب کے سب کے کنفیوجن ہے ذہن میں کہ کیا ہو رہا ہے ایسی سی ایکول ٹو بی سی سی آئی کیا ہو رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ورات کولی کو ہنڈرڈ بھی بنوا دی برڈ دے تھی ہیپی برڈ دے ورات بھائی بہت سے لوگوں کے آپ روانی اببو بھی ہیں اور وہ آپ کو اببو بانتے ہیں تو ایڈ سوفٹو یو آر آپ کا بڑا دبردست کریئر ہے آخری کے انڈ چل رہا ہوا کریئر گا تو اپارٹ فرم دیٹ کے انڈیا بہت اچھا کھیلی بھائی نو ڈاؤن لیکن لیکن یہ تشفیش نہ آگے ڈی ایر ایس والا سین بھائی اس کو چیک کرو بھائی اس کا کوئی مسئلہ ہے اس کا کوئی بھنڈ آئے گا میں آپ کو پہلی بتا رہا ہوں